سورہ یاسین کے بارے میں فضائل عمال میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھے گا شام تک اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور جو رات کو پڑھے گا تو رات سے صبح تک اللہ کی پناہ میں ہوگا کیا یہ فضائل درست ہیں اس بارے میں رہنمائی فرما دیں سورہ یاسین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا صبح پڑھنے کی یہ رات پڑھنے کی یہ ضعیف اور سنت کے لحاظ سے بہت کمزور حدیث ہیں اب بعض علماء کی رائے چونکہ یہ تھی کہ ضعیف احادیث بھی فضیلت میں بیان کرنے میں اور کوئی حرج نہیں ہے تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریر رحمت اللہ علیہ کا یہی موقف تھا تو وہ اس لیے انہوں نے فضائل عمال میں بہت ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں تو بہت سے ضعیف حدیثیں بھی لائے ہیں چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کس درجہ کی ضعیف حدیث کس بات کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی جا سکتی ہے لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح حدیث اتنی ہیں کہ ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو ضعیف تک جانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا تو بہتر یہی ہے کہ فضائل کے باب میں بھی جو صحیح حدیث ہیں انہی کو فالو کر لیا جائے